ہیلو گائز بیلکم بیک آن یوکین نالج ہب میرا نام شیشہ جی آج میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں جو لوگ یورپ میں آنا چاہتے ہیں یورپ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں یورپ میں آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسوں کی دکت ہے قلت ہے آج ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے آ رہے ہیں آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام پر یوکین نالج ہب کے نام سے فولو کر سکتے ہیں پلیز آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ میں سیجیشن دیں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے کچھ اور نئے ویڈیو بنانے کے لئے اچھے اچھے ویڈیو بنانے کے لئے آج کا ویڈیو ہے جی جو لوگ یورپ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں یورپ کا دیش ہے ہنگری ہنگری نے بہت سے ورک پرمیٹ ورک ویزا ایشو کیے ہیں کھولے ہیں وہ آپ خود اپلائی کر سکتے ہو بہت ایزی ہے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی جورت نہیں ہے اگر ایجنٹ کے پاس جاؤ گے پندرہ سے بیس لاکھ روپے لیں گے وہ جو آپ خود کام کر سکتے ہیں تو ایجنٹ کے پاس جانے کی جورت نہیں ہے میں ہر ویڈیو میں بار بار جائی کہتا ہوں ایجنٹوں سے بچھو آپ خود کرو کرنا کیا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے جو بزن ہنگری لکھنا ہے ہنگری میں ساتھ جو 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 بزن ہوں گی وہ جیسے لنک دین ہے انڈیڈ ہے جو جو بیب سائٹ ساں پہ آتی رہتی ہیں سب سے پہلے جو لنک آئے گا انڈیڈ کا آئے گا لنک دین کا آئے گا وہاں پہ جا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ مور دن سیون تھاؤزن جو بھنگری میں آویلیوال ہیں آپ نے لنک دین پہ جا کے فلٹر پہ جا کے ریسنٹ جو بھنگری فلٹر سیٹ کرنا ہے جو ویڈن ٹونٹی فور آور سیون ڈیز ٹو ڈیز ٹری ڈیز فلٹر سیٹ کر کے جو ریسنٹلی جو وہاں پہ نکلی ہوگی وہ آپ کو شو ہونے لگ پڑے گی اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے جو لنک دین پہ جا کے اپنی جو بھنگری جو آپ کام کرتے ہو جس کے پاس آپ کا جو آپ کا ایکسپیلینس ہے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے اس حساب سے آپ نے جوب سیلیکٹ کرنی ہے جوب سیلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے کور لیٹر اور ایک سی وی جس کو ہم ایڈیا میں ریزیو میں کہتے ہیں جو ریزیو میں ہیں وہ یوروپین پاس یعنی کی یوروپین پاس یعنی کی یوروپین سٹائل میں ہونا چاہیے جو جیسے یورپ میں چلتے ہیں اس کے لیے آپ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کور لیٹر بولتے ہیں اچھا سا سی وی بنا کے پندرہ بیس تیس کمپنی چالیس کمپنی کو سب کو آپ کونٹیکٹ میں جا کے ان کی ای میل لے کے آپ کو ان کو ای میل کر دینی ہے جتنی ہو سکے سی وی ہر طرح جیسی جو ہوا آپ کی کتہ ہے ہر کمپنی کے تھوڑا سا سی وی میں چینج کر کے تھوڑا سا کھول لیٹر میں چینج کر کے پندرہ بیس تیس چالیس پچاس جتنی کمپنی کو آپ کر سکتے ہو ان کو ای میل کر دو کوئی نہ کوئی ہنڈر پرسنٹ آپ کو بیک کرے گا ریپلائی بیک کرے گا کسی نہ کسی کے آپ کو جوب دے گا ہی دے گا جب آپ وہ جوب دے دیں گے جیسے کی ان کو ایک سپونسر لیٹر ہوتی ہے وہ اپروول ہوتی ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں امبیسی میں جا کے ہنگری کی آپ خود اپلائی کر سکتے ہو بہت ایزی ہے میرے پندرہ سے بیس تیس ہیار تک آپ کا خرچہ آئے گا جو 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 جتنے جیسی آپ کی جوب جتنے سال کا بھیجا کا اس حساب سے ان کی امبیسی فیس ہوتی ہے ایجنٹوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے خود آپ کر سکتے ہو بہت ایزی ہے تو ایجنٹوں تب ہی میں بار بار ویڈیو منا کے بولتا ہوں کہ ایجنٹوں کے پاس مت جاؤ خود کرو اپنا ہنگری میں ورک پرمیٹ پر لوگ بہت جا رہے ہیں خود جا رہے ہیں ہم بیسے بھی تو ہم گوگل یا کسی ہو فیس بوک انسٹاگرام پر بیٹھ کے فالتو کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کیوں نہ پندرہ بیس منٹ یا دس منٹ پر ایسی چیزوں پر اپنا ٹائم دیں اگر ایسی آپ خود کر سکتے ہو گوگل پر جا کے جوب سرچ کرو کور لیٹر بناو ان کو ای میل کرو ای میل کر کے کرنے کے بعد وہ آپ کو کنٹیکٹ کریں گے کنٹیکٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ آپ کی انٹریویو لیں بایا سکائپ یا کوئی بھی آن لائن پلیٹ فرم جیسے گوگل ٹیمز ہے وہاں پہ آپ کی آن لائن انٹریو لے گئے تو آپ انہوں نے اپروو کر دیا تو سیدھا آپ کا بیزہ آ جائے گا تو یہ مقصد تھا میرا ویڈیو بنانے کا یورپ میں انگری ہو گیا جسے لاسٹ ویڈیو میں نے بنایا تھا آپ چیک کر لو میرا لاسٹ ویڈیو جرمنین ہے جو سکر بیزہ نکالا ہے اس پہ بھی ویڈیو بنایا تھا ابھی نیکسٹ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں رومانیہ میں بھی ورک پرمیٹ نکل رہے ہیں نکلے ہیں لاسٹ ویک اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے بنا رہا ہوں جاتے جاتے پھر آپ سے ریپیسٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے بہت سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ میں سیجیشن دیں اپنے اچھا لگا تو اچھا کمنٹ کریں نہیں اچھا لگا تو آپ سیجیشن دے سکتے ہیں جاتے جاتا شیئر کریں اگر مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو تو آپ سبھی لائک کرتے ہو فیس بک والے اور انسٹاگرام پہ بھی میرے پیج کو لائک کر سکتے ہو